بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی پاکستانی عوام جہل ہیں یا وقتی طور پہ پاکستانی عوام کو جہلیت کا لقب دیا گیا ہے ناظرین ہم اپنی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور موازنہ کرتے ہیں کہ ہمیں بطور پاکستانی قوم جہل کیوں کہا گیا اور کیا واقعیتا ہم جہل قوم ہیں تو ناظرین ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میری درخواست ہے آپ دوستوں سے حوصلہ اوضائی کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں جی ناظرین ہم نے دیکھنا یہ ہے آج پچھلے ادوار اور ابھی جو کرنٹ سیچویشن ہے ملکی اس میں کہ کہ کیا ہم واقعی جہل قوم ہیں جی ناظرین ڈاکٹر یاسمین راشدہ وزارت صحت پنجاب نے پچھلے دنوں جان کے یا غصے میں یا تنظن یہ کہا ہے کہ پاکستانی عوام جہل ہے یقین کریں جب یہ میں نے ان کا بیان سنا دیکھا مجھے ایک دفعہ تو دلی خوشی ہوئی کہ ہمارے دل کی ترجمانی کرنے والے لیڈر بھی آ گئے ہیں اور جو پچھلے ادوار میں لوگ تھے وہ یا تو رکھ رکھا اور رکھ کے قوم کو مخاطب کرتے تھے یا کچھ باتیں دل میں رکھتے تھے یا چبا جاتے تھے لیکن کیا ہی بات ہے موجودہ حکمرانوں کی کہ جو آتا ہے سٹریٹ اوے قوم کے سامنے کہہ دیتے ہیں تو ناظرین ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعہ ہم بطور قوم جاہل ہیں یہ ناظرین موادنہ کریں گے اور میں ایک مثال سے بات شروع کروں گا کہ ایک ہستے بستے گھر کی جو صورتحال ہوتی ہے کہ اس میں روزگر کے مواقع جو گھر کے بچوں اور والدین کے ہوتے ہیں وہ اچھے چل رہے ہوتے ہیں ذرہ آمدن اچھے ہوتے ہیں گھر میں ہر چیز ضرورت کی پوری ہوتی ہے راشن مکمل ہوتا ہے خوشگوار زندگی گزر ہوتی ہے ایک دوسرے سے پیار محبت سے چل رہے ہوتے ہیں اور اچانک ایسے ہو کہ والد کے یا گھر کے کسی فرد کے بڑے کے سربراہ کے دل میں ہے کہ ہم تو اس سے مزید ترقی کر سکتے ہیں یا اسی گھر کو آگ لگا کے جو ہے نیاگ گھر بنیں گے اور اس پہ جو ہے نا ہم زیادہ اوپر جائیں گے ترقی کریں گے تو وہ ایک دم اپنے گھر کو برباد کرتا ہے تو پھر وہ واقعی جاہل ہی ہوتا ہے جو ایک ہستے بستے گھر کو تباہ برباد کر کے اس کی راک میں بیٹھ کے لکیریں لگاتا بیٹھے اور نئے گھر کی تعمیر کی کوشش کرے تو جی ناظرین اگر ہم پاکستان کا موادنہ کچھ عرصہ پہلے کریں یعنی کہ جو پرانا پاکستان ہے اس کی طرف جائیں اور تھوڑا سا اس کی تصویری جھلکیاں سوچیں اور دیکھیں اور ابھی کے پاکستان میں تو ہمیں واضح ہو جائے گا کہ کیا واقعی ہم جاہل قوم ہیں ناظرین ایک وقت یہ تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کا ناصور عروج پہ تھا اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ کراچی سب سے زیادہ بھتا خوری ڈکیٹیاں راہ ذنیاں ہوتی تھی روشنیاں نہیں تھی بلکہ اندھیرے تھے ایک بندہ آیا جس نے قوم کو توفہ تن یا مہنہ تن اس کراچی شہر کی روشنیں لوٹائیں اسی شہر میں دہشت گردی ختم ہوئی اسی شہر میں بھتا خوری اور ڈکیٹیاں ختم کی اسی شہر میں پی ایس ایل کے میچ کرائے اور اسی شخص نے انڈسٹریز کو جو ہے بہال کیا اسی شخص نے گروت ریٹ فائیو پوائنٹ ٹور سے لے کے فائیو پوائنٹ فور کم و بیش تقریبا لے آیا وہی شخص دنیا کے ساتھ تجارتی تعلقات بنا رہا تھا وہی شخص جو ہے اپنے ملک کے ہمسایہ ممالکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنا رہا تھا اور وہی پاکستان آپ کا بجلی کی پیدوار پوری کر رہا تھا وہی پاکستان آپ کا پانی کی ضرورت پوری کر رہا تھا آپ ہی مسائل ختم ہوتے جا رہے تھے آپ ہی وسائل ٹھیک ہوتے جا رہے تھے ذرات کا شعبہ بہترین ہوتا جا رہا تھا ذرات کی پیدوار ضرورت سے زیادہ ہو گئی تھی گندم ہم باہر ملکوں میں دے رہے تھے چاول ہم باہر ملکوں میں دیتے تھے کارٹن جو ہے کپاس اس کو ہم باہر ملکوں میں بھیجنا شروع کر رہے تھے کپڑے کی جو ایفیکٹیاں تھی وہ ہمارے پاکستان میں دوبارہ سروائیو کر کے کپڑا پروڈکٹ تیار کر کے مارکیٹ میں دے رہی تھی تو ناظرین اسی ایک شخص نے اپنے دور میں روڈوں کے اتنے جال بچھائے کہ گاؤں اور شہر کا فرق جو گھنٹوں کا تھا وہ منٹوں میں اور طویل سفر جو ہے آسان سفر میں واپس آ گیا اور جو غربت تھی وہ کم ہوئی ترقی کے رستے بڑھتے گئے چائنہ سے لے کے ترقی تک دوستانہ محول بنتا گیا سعودی عرب کے ساتھ تجارتی اور اسلامی دوستی بڑھتی گئی تو ایک وقت آیا کہ ہم نے اپنے ہی ہستے بستے پاکستان کو جو ہے نیا پاکستان بنانے کی کوشش کی اور ہمارے اوپر وہ حکمران مسلط ہو گئے جو کہتے ہیں کہ ڈسپرین سے کرونا کی بیماری ختم ہو سکتی ہے مسلسل ڈسپرینک ہیں تو یہ موصوفہ اسی موصوفہ نے یہ کال فرمایا ارشاد فرمایا جنہوں نے پاکستانی عوام کو جہل کا لقب بھی انعیت فرمایا تو ناظرین مشیر صحت کہتے ہیں کہ ماسک پہننا کوئی کمپلسری نہیں ہے وہ اگر پہنے یا نہ پہنے اس کا کرونا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو کیا ہم جہل قوم نہیں ہیں ناظرین اس سے بڑا علمیہ کیا ہوگا کہ وقت کا وزیر اعظم جو ہے اس کو ایک بات سمجھنے میں تین ماہ لگ گئے کہ کرونا جیسی مرض میں ماسک کا پہننا لازم ہے تو ناظرین کیا ہم جہل قوم نہیں ہیں واقعی ہم جہل قوم ہیں ناظرین ہم ایک ترقی آفتہ ملک کو چھوڑ کے ایک کھنڈرات کی طرف چلے گئے کیا ہم جہل قوم نہیں ہیں ناظرین ہم جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ زیرو پہ تھی وہ پھر دہی علاقوں میں بارہ سے اٹھارہ گھنٹہ اور شہروں میں ایک سے چار گھنٹے میں واپس آگئے ایون کے اسلامباد میں بھی روزانہ کی بنیاد پہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئے کیا واقعی ہم جہل قوم نہیں ہیں ہاں ہم جہل قوم ہی ہیں لیکن ان کا میں شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ہمیں موہ پہ کہہ دیا اور ہمیں محسوس تک نہیں ہوا کیونکہ ایک حقیقت جو ہے جب سنی جائے اور سامنے آ جائے تو اس میں کوئی مزہکہ نہیں ہے تو ناظرین ہم جب ایک ہستے بستے پاکستان میں رہ رہے تھے تو ہمیں اسائشیں زیادہ مل رہی تھی پیٹرولیوم کی جو سٹوریج تھی وہ بھی پوری تھی شارٹیج نہیں تھی تو اب جب پیٹرول کی پرائس کم ہوئی کم ہو بیش پچیس دنوں سے مختلف شہروں میں ابھی بھی پیٹرول کی شارٹیج ہے تو پھر کیا ہم جاہل قوم نہیں ہیں کہ ہم اپنے اوپر مسلط جو ہمارے اوپر ہوئے ہیں حکمران تو کیا ہمیں ابھی بھی کوئی شک کو شبہ ہے کوئی خدشہ ہے اس سے بڑھ کے ناظرین اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مارکیٹ اس لیے کھول دی گئی عید کے دنوں میں کہ غریب کا بچہ کپڑے پہن لے لیکن اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جب نماز اور تراوی پڑھائی جاتی تھی تو ہمارے صدر پاکستان صاحب کیمرہ مین کے ساتھ جا کے مساجد میں نمازیوں کی لینے چیک کرتے تھے اور سوشل ڈسٹنس دیکھتے تھے صرف اور صرف مساجد میں کیا پھر بھی ہم جاہل قوم نہیں ہیں اگر آپ نہیں سمجھتے تو یہ آپ کا بھولا پن ہے لیکن ہم واقعی جاہل قوم ہیں ایک ایسے ملک میں ہم رہتے ہیں جہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا ہے اور جس میں ہر جمہ کے دن مسجد کی ٹوپی میں چندہ لے کے مسجد کی ضروریات تو پوری کی جاتی ہیں لیکن اقلیت کے لیے ہم قومی خزانے سے کرتا اور پورا تعمیر کرتے ہیں تو پھر بھی کیا ہم جاہل قوم نہیں ہیں اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ مساجد کی تعمیر و ترقی کے لیے تو ہم چندے لیتے ہیں کمیٹیاں بناتے ہیں گلی محلو میں جاتے ہیں لیکن الحمدللہ کچھ دن پہلے اسلام آباد میں مناریٹیز کے لیے ہم نے مندر قومی خزانے سے تعمیر کرنے کے لیے سنگے بنیاد رکھ دیا تو کیا پھر بھی ہم جاہل قوم نہیں ہیں آپ حیران کن بات سوچتے ہیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم جاہل قوم نہیں ہیں تو یہ پھر میں کہوں گا کہ آپ کا بھولا پن ہے اور اگر میری ان باتوں سے منحوصل قوم آب میں سے کسی کی دل ازاری ہو تو میں معذرت کرتا ہوں اگر آب میں سے کسی کا ضمیر جاگنے کی ناکام کوشش کرے تو اس کو برائے مہربانی سلا دیں کیونکہ واقعی ہم جاہل قوم ہیں کہ ایک ترقی یا افتہ ملک کو دوپہر کو اس کی تردید کریں شام کو یو ٹن لے لیں تو کیا پھر بھی ہم جاہل قوم نہیں ہیں اور ایسے وزیر آزم جو اپنی ہی قوم کا خود مذاق اڑھیں اور اس کے وزرہ اس کی تائید کریں کیا پھر بھی ہم جاہل قوم نہیں ہیں یہ صرف لاہور کی قوم نہیں ہمیں کے نام سے پروجیکٹ پشاور کھنڈرات میٹرو اس کے ساتھ آپ کو ایک کروڑ نوکریاں اور یہ سبز باغات آج بھی لیے ہماری نوجوان نسل خواب دیکھتی ہے دن کو اور رات کو جو ہے وہ پھر جاگتی ہے اور صبح پھر دن کو تارے توڑنے کی کوشش کرتی تو تو کیا پھر بھی ہم جاہل قوم نہیں ہیں تو ناظرین آپ اکیلے بیٹھ کے اپنا موازنہ کریں فرد واحد ہو کے سوچیں یا بطور قوم ہو کے سوچیں تو بالکل آپ کو تسلیح ہوگی کہ الحمدلللہ ہم بالکل جاہل قوم ہیں اور اس میں دوسری کوئی رہ نہیں ہے ناظرین اب دیکھیں جب کہا جاتا ہے کہ اشرافیہ اور مافیہ سے ہمارا مقابلہ ہے اور جب چینی سکینڈل آتا ہے تو اسی اشرافیہ اور اسی مافیہ کو آپ غیر ملک بھیج دیتے ہیں تو کیا پھر بھی ہم جاہل قوم نہیں ہیں تو ناظرین جس قوم کو یہ سمجھا جائے کہ یہ کرانا جو ہے یہ ایک عام فلو ہے اور وہ بھی ہمارے وزیر اظم آف پاکستان کہیں تو کیا پھر ہم جاہل قوم نہیں ہیں اور جس کابینہ کی ایک وزیر موصوفہ کہیں کہ یہ جو COVID-19 ہے اس میں دراصل نو مختلف اقسام ہیں اور ہر ملک میں مختلف اقسام پہ جاتی ہیں تو کیا پھر بھی ہم جہل قوم نہیں ہیں ناظرین ہم اب certified جہل قوم ہیں کیونکہ ہم ترقی کرتا ہوا ملک چھوڑ کے تنظلی کرتے ملک میں خاموشی سے ڈیٹ بن کے ایک زندگی گزار رہے ہیں اور ایسے ملک میں جہاں بھیک مانگنا چندہ مانگنا اور ایسی قوم سے چندہ مانگنا جو پچھلے چار سے چھے مہینے میں کرونا کرائسز میں ہو اور لاکڈ میں ہو اور سروائیول کی جنگ میں ہو روزگار کے مواقع بند ہوں اور اس سے چندہ مانگا جائے کہ آپ چندہ دیں اور اسی کرونا کے خلاف آپ کے حق میں ہم جنگ لڑیں گے تو کیا ہم جہل قوم نہیں ہیں یہ آپ نے سوچ نہ ہے کہ واقعی یہ بات غلط تو نہیں ہے یا یہ بات سچ ہے اور یہ دیکھیں کہ ہمارے جو اور سیز پاکستانی ہیں جو وہاں پہ بیٹھ کے سروائیول کی جنگ لڑے ہیں اور پاکستان میں جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں اب ان سے بھی چندہ مانگا جاتا ہے اور اس سے بڑھ کے جو ہمارے فرنٹ لائن کے فورسز ہیں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں پیرامیڈیکل سٹاف ہیں ان کو کٹس نہیں دی جاتی اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ بغیر اصلے کے جنگ لڑیں تو پھر بھی ہم جہل قوم نہیں ہیں تو ناظرین ہمیں اس حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہئے کہ انہوں نے حقیقت سے پردہ اٹھایا اور ہمیں اپنی حقیقت اصلیت اور اوقات دکھائی اور سچ بات بتانے کی حوصلہ ان میں تھا کہ انہوں سچ بات بتائی کہ واقع ہم ایک دفعہ ضرور سوچنا ہے اور آپ جب ریزالٹ پہ پہنچیں گے نتیجہ اخص کریں گے تو آپ کو تسلیح ہوگی کہ واقع ہم جائل قوم ہیں شکریہ